بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست رخوص نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج مجھے ایک دوست نے برچہ پر ویسج کیا تھا کہ کیا جو بکرے جو ہیں ان کو مرگیوں والی جو فیڈ ہوتی ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کون سے مطلب خوراک وغیرہ جو ہے ونڈے وغیرہ استعمال کروانے چاہیے تو آج کیسے ویڈیو میں ہی چیز کا مطلب ہم بات کریں گے تو دوستو بغیر وقت آیا کی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل دوکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بہنے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو آج دوستو بغیر وقت آیا کی چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر تو بات کی جائے جو مرگیوں والی فیڈ ہوتی ہے براہلر والی فیڈ ہوتی ہے اس کی استعمال کی تو وہ آپ اپنے جانوروں میں استعمال کروا سکتے ہیں بشرت یہ ہے کہ وہ خراب نہ ہو کیونکہ جو فیڈ مطلب آپ بکروں کے لئے استعمال کروا رہے ہیں ظاہری سی بات ہے وہ آپ نے صرف یہی سوچ کے لئے ہے کہ یہ ابھی ان مرگیوں کے کام کی نہیں ہے یعنی کہ جب جانور مرگیاں نکل جاتی ہیں فلاک نکل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ والی فیڈ جو ہے وہ نئے فلاک کو استعمال نہیں کروای جا سکتی لیکن اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑے پڑے خراب ہو گئی ہو اس میں نمی جو ہے اس کا تناسب بڑھ گیا ہو جس کے بیعے سے اندر تھپھندی وغیرہ جو ہے وہ لگ گئی ہو تو آپ نے اس چیز کا خیال ضرور کرنا ہے تو اگر مطلب اس چیز کا دیکھیں کہ استعمال کروانی چاہیے یا نہیں تو ہم استعمال کروا سکتے ہیں اب اگر دوستو بات کریں جانوروں کو دوسرے ونڈہوں وغیرہ کی بکروں کو کون سے استعمال کروانا چاہیے تو بھائی ان پر میری کافی زیادہ ویڈیوز ہیں اگر آپ سرچ نہیں کرنا چاہتے تو سمپلی جا کے ڈسکرپشن کو دیکھیں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جو ویڈیو آپ کو پسند آئے جو آپ کو مطلب ونڈہ پسند آئے آپ استعمال کروا سکتے ہیں کافی آسان طریقے ہیں ونڈے بنانے کے گھر پہ اور آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں ایزیلی آپ کے جو اجزاء ہیں وہ مل جاتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اور آپ کو بڑے بنائے بھی بھائی مل جاتے ہیں آپ بنا بنایا بندہ جو ہے وہ بھی لے کر استعمال کروا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو جانبروں کو بڑے جانبروں والا بندہ جو ہے بکروں کو وہ بھی استعمال کروا سکتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ بندے جو ہیں وہ خاص ہوتے ہی بکروں کے لیے ہیں تو ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ سمپلی جا کر ویڈیو اوپن کریں ڈسکرپشن اوپن کر کے وہاں پر آپ کو جو بندہ کا لنک اچھا لگتا ہے وہ آپ چیک کریں اگر بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو بنائیں استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کے جانبر جو ہیں وہ موٹے ہوں گے وزن بڑھائیں گے منافع زیادہ دیں گے تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امیدہ ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگا تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی گئے گا تو دوستو اپنا خیار رکھئے اگر والوان خیار رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ